یا امامِ رضا ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی ہر ہی غیصہ دا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا فِي کتابه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَاسْتَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يامر بالعدل والاحسان خداوندِ عالم پوتانی پاک و پاکیزہ کتاب قرآنِ مجید میں ارشاد فرماوے چھے کہ بے شک اللہ تم نے عمر کرے چھے حکم کرے چھے بالعدل والاحسان کہ تمہیں لوکوں نہیں ساتھے عدل و نیائی نہیں ساتھے پیشاؤ والاحسان انہیں نیکی نہیں ساتھے پیشاؤ ازانِ محترم اپنا اماموں نے کردار اپنا ماتے ایک سیرت چھے درس زندگی چھے کہ جارے اپنا اماموں نے ولادت نے خوشی یو جو یہ امام نے شہادت نے غمیما غم پاڑیے تیارے بدی وسطونی اوپر انسان نے وچار کر وہ جو یہ کہ اپنا امام فقط اٹلا ماتے آئے وانو ہتا کہ لوکو آوے انہیں بھوک پیاسنی حالت ماہ کہ تکلیف ہو پاڑی نے مسئیبتوں نے مسائب برداشت کری نے پوتے عبادت ہو کری انہیں آ دنیا تھی چاہ لیا جائے الوکونی زندگی نو مقصد فقط اٹلو جہتو کہ امتیں نے ستاوے پانا مارے پتھر مارے تلوارو چلاوے الوکو نا گڑا کا پی نہ کھے کہ الوکو نے زہرہ پی دے انہیں فقط ہی مقصد چھے مقصد الوکو نا امتحان نو نو ہتو الوکو تو معصوم ہتا الوکو تھی کوئی غلطی تتافرات تتانو ہتا معصوم ہتا تو جارے معصوم ہوئے تو معصوم نی زندگی نا امتحان نوات نہیں تھی بلکہ معصوم نی اماری ہدایت نی ماتے موقع و معاویو ہتو الوکو نی جب مصیبتو برداشت کری تے امارا ماتے ہتی الوکو نا امتحان امارا ماتے ہتی الوکو نی اوپر جے تکلیف و پسار تھائی اے امارا سو دھی وسطو و پہنچار و ماتے تھائی الوکویں جھٹلی تکلیف و اپاڑی چھے اے امارا ماتے اوپاڑی چھے تو اے نا بارا ماتے اپنے اماموں نے مانیے اماموں نے خوشیہ نے غمی ما شامل تھائی تیارے طرح تے جی لوکو نی زندگی نی اوپر مقصد نی اوپر دھیان اپو جوئے کہ لوکو نو آوانو مقصد شوہتو اے اٹلا ماتے کہ لوکو کردار لوکو نا کردار نے دیکھاڑے انہیں لوکو جے چھے نا کردار انہی سیرت انہی انداز گفتگو انہی انداز رفتار چالوانا طریقہ بیسوانا طریقہ کھاوانا طریقہ پیوانا طریقہ بولوانا طریقہ سوانی ریت ہر ایک ریت بہاں تن اولاد نی پرورش ہر ایک وسطوما انسان تے احکام خداوند آلم نی اوپر نظر راکھے کہ جے امام اپنا ماتے آ دنیا ما مکی گیا چھے دانیہ دنیا نے بتاڑو کہ اولاد نی پرورش کے بھی ریتنا کروی جو یہ امام بتاڑے چھے کہ اولاد نی پرورش کرو لوکوں نے ساتھے کیوی ریتنا گفتگو نے کلام کرو جو یہ امام پوتا نی سیرت بتاڑے چھے جو اینا فیرود چالسو تو امام نے کوئی دیو سارو نہیں لگ چھے امام نے ہر ایک وقت خراب لگ سیتے بارا ماہ کے اموئے بولوانی شیون ریت بتاڑی چھے آ لوکوں نے انہیں آ لوکوں کیا خراب اخلاق نی ساتھے لوکوں سے وات کرے چھے کہ وہ خراب شبدوں نی ساتھے لوکوں نی ساتھے وات کرے چھے اموئے یہ لوکوں نے سیرت بتاڑی چھے بیسوانی کہ کیوی ریتنا بیسو جوئی ہے کہ آدھاب نی ساتھے بیسو جوئی آ لوکوں غلط طریقہ نی ساتھے پوتا نی زندگی ماں بیسوانی ریت استعمال کری ریا چھے چالوانی ریت پت پر بتاڑی چھے کہ تمہیں ایوہ انداز نی ساتھے نہ چالو کہ لوکوں نے سامڑاں نے لाگے کہ غرور نے تکبر نے گھمن نے اب ہمانما انسان چالی ریو چھے بلکہ ایک معمولی جی وہ بندانی رفتار معمولی جی وہ بندانی چال تمہارا چالوانی ریو چھے عزیزان محترم جو ایجج وستونی اوپر انسان دھیانا پہ کہ امام کیوی ریتنا بولتاہتا امام کیوی ریتنا بیستاہتا امام کیوی ریتنا سوتاہتا امام کیوی ریتنا چالتا تا یہ ہر ایک وستونی اوپر اماموں نے سیرتنی اوپر جو غور و فکر کروا ما آوے انہیں چار پچینہ طور و طریقہ نے جانی نے ریت بات نے جانی نے تیری اوپر عمل کرے تو اپنے سمجھئے کہ جے امام نے اپنے مانیے چھے تے امام نی سیرتنی اوپر اپنے عمل کریے چھے نے اپنا امام اپنا تھی خوش تھا تا ہے کارن کہ اپنا آٹھ ماہ امام ارشاد فرماوے چھے کہ تم نے ملاگے چھے کہ ام نے کوئی خبر نہ تھی بلکہ اپنا آٹھ ماہ مام جنی ولادت نہ دیو سو نزدیک ماہ چھے انشاءاللہ تو تمہیں سمجھو اپنا اٹھ آٹھ ماہ مام کہے چھے کہ امارا شیعوں نہ آمال در ایک سوار نے سانجنا اماری سامے پیش کروا ماہوے چھے جارے امارا شیعوں نہ آمال امارا ساڑے ہر سوار سانجنا پیش کروا ماہوے چھے اگر کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی خراب عمل ہمیں ہمارا شیعہ نہ جوئیے چھے تو خداوند عالم نے بارگاہ مہا تو پاڑی نے استغفار کریے چھے ہمیں تینا ماتے یعنی اگر تینا طرف تھی کوئی ساروں عمل تھی ہسے اکھا دیو اسما تو انہ جوئی نے ہمیں خوش تھائیے چھے انہیں خداوند عالم نہ پاسے دعا مانگئے چھے تے انسان نہقما دعا گزاریے چھے کٹلی فضیلت چھے شیعہ نے حیدر کررار نہیں شیعہ نے اہل بیت نہیں کہ اگر کوئی عمل کرے چھے سوار سنجھے تو اپنا عامال جو چھے امامنی خدمت میں پیش کروا باوے چھے تو عزیزان محترم اگر اپنے کوئی بندہ مؤمن کے جنہیں خداوند عالم اٹلو مرتبہ آپے چھے کہ جبرائیل نظریہ تھی کفراوے چھے آدم تھی کہ تمہیں نہ سمجھو کہ مارا بندہ کوئی تمہارا دروازہ نہیں اوپر آوی کیوں چھے سوال کری رہی ہو چھے بلکہ سمجھو پوتے تمہارا خدا تمہارا پروردگار تمہارا دروازہ نہیں اوپر آوی کیوں چھے عام سمجھینے کہ ایک بندہ مؤمن نہ کٹلو مرتبہ خداوند عالم ارہ کیوں چھے اگر کوئی بندہ مؤمن اپنی نگاہ ہونی سامے آوے تھی نہ تھی کیویر اتنا ملاقات کرو جو یہ کیویر اتنا گفتگو کروی جو یہ کئی شان انداز نی ساتھیں نی ساتھیں ملاقات لیوی جو یہ کئی اخلاق نی ساتھیں نی ورطاو ورطو جو یہ آ سمجھینے کہ جارے انسان خداوند عالم نہ آپ ایغامن سامرشے کہ سمجھو کہ ہوں پوتے پروردگار آوی کیوں چھو اٹلے ہی سمجھو جو یہ کہ آپ بندہ خدا جی چھے اللہ نو بندہ چھے بنی شکے چھے کہ اماراتی افضل ہوئی خدا جارے ایوہ مرتبہ بتاڑے چھے بندہ مومن نہ تو انہوں مان رسپیکٹ اکٹلو کرو چھو یہ پچھے انہیں نقصان پہچارو سمجھو کہ احمد چھے کہ جم کے خدا نے نقصان پہچارو چھے انہیں خراب بولو سمجھو کہ اٹلے کہ خدا نے خراب بولیو چھے اٹلے آ بندہ مومن نے خراب لاکسے سمجھو کہ خدا نے خراب لاکسے انہیں خراب بولو اٹلے خدا نے خراب بولیو خداوند عالم نا بناویلا آقانونن نیمونی اوپر جارے انسان عمل کرشے جارے کوئی انسان کوئی ناظریہ تھی تکلیف ماں مبتلا نہیں تھسے ہر ایک انسان عیش و آرام نسا تھے پوتانی زندگی بسر کری شکشے جٹلا فساد جٹلی تکلیفو آپس موبی تہی رہی چھے آبدی تکلیفو بند تھے جائے جے انسان آبدی وستونی اوپر غور و فکر کری نپوتانی زندگی بسر کرے وآخر الدوانم الحمدللہ موسیقی